کل بات کہی جاری تھی بدوان مطر سرجے والا جی وہ نیمانی سبح پتی جی میرا تو سبجیکٹ ہی ختم ہو گیا ایم ایس پی کا ایک لیہ ہوتی ہے سبح پتی جی اگر کسان کو ایم ایس پی کے نیچے دام ملے تو وہ ایم ایس پی پہ بینچے گا اگر فصل کے ٹھیک دام ملے تو ایم ایس پی پہ بینچنے نہیں آئے گا سب کسان پورا بینچتے نہیں ہیں اب ان کو پتہ ہی نہیں آئے کہ اپنے کھانے کے لیے بھی رکھتے ہیں مجھے بتاتے ہوئے پرسلتہ ہے کہ پچھلے چودہ سے چوبیس کے دوران سب سٹی کے تحت اٹھارہ لاکھ پچیس ہجار سیدھک مسیلیں وطرت کی گئی اور انہینچہ سجار نو سو اککیس سے زیادہ کسٹم ہائرنگ سینٹر اسطحفت کیے گئے یہاں سے چھوٹے کسان پی جائیں قرائے پہ مسیل لیں اور اپنے کھیتوں میں کھیتی کرنے کا کام کریں انہیکوں نوچار معنی سبھاپتی جہاں جانتے ہیں ہریانہ پنجاب کا کسان میں ان کو پرنام کرتا ہوں دیش کے ان کے بھندار انہوں نے بھرنے کا کام کیا ہے دیش کے ان کے بھندار لیکن پرالی ایک سمسیاں تھی اس سرکار نے بائیو پردیشن کے روک تھام کے لیے بھی پرالی کی سمسیاں سے نپٹنے کے دوہ جار اٹھارہ میں ایک نئی ہو جنا بنائی پنجاب، ہریانہ، اترپدیش، مدپدیش یہاں کے کسا اور دلی میں فصل افسیس پروندھا نہیں ہو جنا شروع کی جس کے پرنام صروع پرالی جلانے کی گھٹنا اور اس کے قرارن ہونے والے پردوسر میں کمیائی تین ہزار پانس سو چالیس کروڑ سے زیادہ روپیہ اس میں خرچہ کیا گیا ہے کسان کو بھی دکت نہ ہو اور جو فصلوں کا افسیس ہے وہ ان کے لاب کا سودا بن جائے اور بائیو کا پردوسر بھی نہ ہو اس کی چندہ اگر کیے تو بھارتی جنتہ پارٹی این ڈی اے کی اور موڈی سرکار نے کیے مانی سبح پتی جی نمو ڈرین دوی بھی کل کلیے بات آئی اس لیے میں اب کسان ہاتھ سے کیٹنا سکھی چڑکتا تھا کئی بار کیٹناسکوں کے دوست پر بھاو کے کارے اس کے سواس پر بڑا بپری تصر پڑتا تھا اور اس لیے اپیو کیا ڈرون کا ہم پریاس کر رہے ہیں وہ جاتا سے جاتا پرچلت ہو اور اس کے لیے سیل فیلپ گروپ کی بہنیں دیدیا ٹرینڈ کی گئی اور مجھے بتا تو یہ پرسندہ ہے پیتالیس چودہ آجار پانسو ڈرون چینت محلہ سوا ساہتہ سموہوں کو پردان کیے جا رہے ہیں اسی پرشت کے اندری بتیس ساہتہ کی ساتھ اس سے ان کو روزیار محلہ سسکتی کرنے کا کام بھی ہوگا اور محلہ سسکتی کرنے کے کام کے ساتھ ساتھ کسان بھی جوکھم سے بچے گا ابھی فصلوں کی خرید کی بات آئی میں بہت جمعیداری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کئی بار چرچہ ہوئی کانگرے ساج بھی بہت کہتی ہے سوامی ناثن آیوک کی ریپورٹ سوامی ناثن آیوک کی ریپورٹ کب ریپورٹ آئی تھی سبحاپتی مہود ہے یہ ریپورٹ آئی تھی دوہزار چھے میں تب کون کی سرکار تھی سرکار ہماری نہیں تھی سرکار کانگریس کی تھی منگوہن سنگ جی پردھان بنتری تھے آج میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادم سے کانگریس نے سوامی ناثن آئیوک کی ریپورٹ لاغو کیوں نہیں کی سبحاپتی مہود ہے میں پتل پر رکھ چکا ہوں سب رکھیں سب رکھیں سب رکھیں سب رکھیں آج میں پوچھنا چیز سب رکھیں آج میں پتل شکر میں پتل شکر میں پتل کر کم ہمارہ سب رکھیں تتکالی منتریوں نے الگ الگ سمیق کہا میں نے پرشدو ترکال میں کوٹ کر چکا ہوں سدن کا سمیق نہیں لوں گا کہ یہ نہیں کی جا سکتی وجہر میں وکرتی آ جائے گی کیونیٹ نوٹ میں نے لکھا کہ یہ نہیں کیا جا سکتا ہاتھی کے داعت ہے کھانے کے اور ہے دکھانے کے اور ہے جب سکتا میں سے تب کچھ کیا نہیں ہمانے والمینیسٹر پوٹیس دوکیمٹس اعمال پر آوہ پر آوہ پر آوہ پر آوہ پاکار سریمان نرندر موڈی جی کی سرکار کرسیموں نے لاغت آوہ اب منیمم سپورٹ پرائش تیہ کرتا ہے تو لاغت پر پچاس پرسنٹ منافع لاب دے کے تیہ کرتا ہے اور اسی کے انصار ہمیں اس بھی تیہ کی جاتی ہے ہاں ہڈڈا جی مکھ منتری تھے مکھ منتریوں کے کمیٹی بنی تھی مکھ منتریوں کے اس سمیے کہ تدکالی مکھ منتریوں کے کمیٹی بنی تھی اس میں تو ہڈڈا جی نے بھی سفارس کی تھی مانی نہیں گئی کون مانتا ہے آج مجھے یہ کہتے ہوئے گرب ہیں کہ سوامی ناثن آئیوک کی 50% منافع دے کے لابکاری مولی تیہ کر کے ایم ایس پی تیہ ہونی چاہیے یہ کبھی کانگریس نے نہیں کیا کر رہی ہے تو موڈی جی کی سرکار کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کر رہی ہے مانی سباپتی مہودے اگر ہم فصل بار دیکھیں کیونکہ دیش کو جاننا چاہیے کسان جانتا ہے باجرا میں ہم نے بردی کی دوہجار چودھا کے بعد کیول جو بردی کی ایک کیول وہ بتاؤں گا تیرہ سو پچھتر روپیہ پرتی کنٹل آپ تو تھے تو بارہ سو پچاس کھڑک دے تھے جو میں سات سو پچاس جوار سنکر پن رہ سو سے بڑھا کے تیتی سو اکتر ہوگی اٹھارہ سو اکتر جوار مال دنڈی پن رہ سو بیس سے انیس سو چوتی سو اکتیس نو سو ایک روپیہ بڑھائے دھان پہ نو سو پچھتر روپیہ بڑھائے تیرہ سو پیتالیس سے تیس سو بیس راگی پندرہ سو تھی بڑھ کے بیالیس سو نبیہ ہو گئی ستائیس سو نبیہ روپیہ بڑھائے جہوں چودہ سو آپ کے سمیہ میں بکتا تھا ایم ایس پی پہ بڑھا کے بائیس سو پچھتر آر سو پچھتر روپیہ پر کنٹل بڑھائے مانی سبھاپتی مہوٹائے چنہ ہو مسور ہو مونگ ہو تویر ہو پڑھا دو مونگ پھلی ہو سویابین ہو جھوٹ ہو پوری سوچی ہے جو دام بڑھے وہ اپنے آپ میں سچائی بیان کرتے ہیں چنہ اکتیس سو آپ خریدتے تھے ہم خریدتے ہیں پانچ ہزار چار سو چالیس مسور آپ خریدتے تھے انتیس سو پچاس ہم خریدتے ہیں چھہ جار چار سو پچیس توہر آپ تر تالیس سو خریدتے تھے ہم خریدتے ہیں سات ہزار پانچ سو پچاس اڑا دا آپ تر تالیس سو خریدتے تھے ہم خریدتے ہیں سات ہزار چار سو چار سو ایک ایک فصل کے ریٹ اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں آپ کے مادہم سے دیش کی کسانوں سے دلہن میں دیش کو آت مندر بھر بنانا ہے آیا آپ کو مندر بھرتا سماپت کرنا ہے اور جس سرکار نے فیصلہ کیا کہ ارہر ہو مسور ہو اڑا دو جتنی کسان پیدا کریں گے پورٹل پر ریجسٹریشن کروائے پوری کی پوری خریدی جائے گی این ایسٹی کا پوری کی پوری خریدی کھل بات کہی جاری تھی بدوان مطر سرجے والا جی وہ نیمانی سبح پتی جی میرا تو سبجیکٹ ہی ختم ہوگا بول کے چلے جاتے وہ 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 کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پیدا اتنا ہوا خریدی اتنی پیدا اتنا ہوا خریدی اتنی ایم ایس پی کا ایک لی ہوتی ہے سبح پتی جی اگر کسان کو ایم ایس پی کے نیچے دام ملے تو وہ ایم ایس پی پہ بینچے گا اگر فصل کے ٹھیک دام ملے تو ایم ایس پی پہ بینچنے نہیں آئے گا آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں ماننی سبح پتی موت ہے مدھ پردیس میں سربتی گیہوں پیدا ہوتا ہے سربتی گیہوں کے ریٹ ہے چار ہزار پانچ ہزار روپیہ کونٹل کیا وہ بھی ایم ایس پی پہ بکوانا چاہتے ہیں ہریانہ میں پنجاب میں مدھ پردیس میں باسپتی رائس ہوتا ہے اچھے دام ملتے ہیں کناڈا امریکہ آج بھارت کا باسپتی رائس دھوم مچا رائے چھالیس ہزار کروڑ روپے کا ہم نے نریات کی اہمانیت سبح پتی اچھے دام ملیں گے تو جبرن بیچنے آئے تم تو ایم ایس پی پہ ہی خریدو ڈالوں کے کئی بار اچھے دام ملتے ہیں اور جب اچھے دام ملیں گے تو ایم ایس پی پہ خرید کیسے ہوگا اور سب کسان پورا بیچتے نہیں ہیں اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے کھانے کے لیے بھی رکھتے ہیں گاں ہمیں کئی بار پرمپر آئے کئی بار پرمپر آئے کہ کسان کسان کرسی مجدوروں کو پیسے نہیں دیتے اناج ہی دیتے اب انہیں آکڑے پڑھ دیئے اب مجھے پتہ نہیں چھتی سب مطلب ہے کی نہیں ہے مانے مانتری جی سبی کو یہ جاننے کی بہت آوشکتہ ہے اکسر ہم مدہ اٹھاتے ہیں کی ایم ایس پی پر کتنا خرید ہو رہا ہے ایم ایس پی پر کم خرید کا مطلب کسان کی اسٹیتی ٹھیک ہے اور اس کو قیمت نہیں اور مل رہی ہے تو آج کے دن سردن کی آج کے دن میرے بات سنجھے آج کے دن آوشکتہ ہے کہ ہم کسان کی سمجھیا کو صحیح درشکی میں سمجھے کسان ایم ایس پی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے جب وہ جانتا ہے کہ میں مارکٹ میں جاتا ہوں تو مجھے وہ قیمت نہیں مل رہی ہے تو یہ جو آرگیومنٹ ہوا مجھے بھی بڑی ہاتھ وائس بات کو لے کر اور تب مجھے بیوستہ میں کہنا پڑا کہ کسان کا کیس سمجھنے کی آوشکتہ ہے ایم ایس پی کا مطلب کسان کے پاس مارکٹ میں قیمت اپلب نہیں ہے اس لئے بیوستہ میں کسان کو ایم ایس پی پر بیشنا پڑے گا اچھی بیوستہ یہ ہے کہ کسان کو واجب دام مارکٹ کے حساب سے ملے اور مارکٹ جب اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے تو ایم ایس پی آتی ہے تو ایم ایس پی میں خرید کم ہوتی ہے اس کا سنکیت ہے کہ کسان کی حالت ٹھیک ہے پر ایم ایس پی کا نردھارن ایک لگاتار اوپر چڑھنا چاہیے اور اس کی اور آپ کاریرات رہیں گے میں مان کر چلتا ہوں وہ بڑھنا چاہیے کیونکہ آپ ایم ایس پی تک کریں گے تو مارکٹ فورسز بھی کنٹرول ہوں گے دھنواز مانی سبحپتی جی سرکار اس پر نردھار دھان رکھ کے کام کرے گی کیونکہ کسان ہمارے لیے کیول انسان نہیں ہے ان داتا مطلب جیون داتا بھارتی ارثوی عوستہ کی کرسی ریڑ ہے اور کسان اس کے پران ہے ہمارے لیے مانی سبحپتی جی کسان بوٹ وینک نہیں ہے ہمارے لیے تو کسان بھگوان ہے کسان کی سیوہ ہمارے لیے بھگوان کی پوجہ ہے اور وہ مان کر ہی ہم آگے بیوہر کریں گے لیکن باپ جود اس کے مانی سبحپتی مہود ہے دھان کی خریدی ہو یا گیاہوں کی خرید ہو جب جب آوست سکتا ہوں سرکار نے پڑے آپ تو خرید دیئے دھان کی خرید ہمارے پندرہ سولہ سے لے کے تیس چوبیس تک پندرہ سولہ میں اٹھتر لاکھ اکتیس ہجار کسانوں سے ہوئی تھی میرے پاس آنکھ لیں میں ایک ایک آنکھ نہ رکھ سکتا ہوں تدکالین سرکار سے جب جگرت پڑی کئی گناہ زیادہ اگر خرید کی تو موڈی جی کی سرکار نے کی بھارپی جنتہ پائٹ کی سرکار نے کی میں ایک ایک آنکھ میں نہیں رکھنا چاہتا صدن کا سمیں نہیں لینا چاہتا لیکن ماننی سبح پتی جی اگر آپ دیکھیں گے آپ تو خریدتے ہی نہیں تھے دلن دوہزار چار پانچ سے تیرہ چودہ تک کتنا خریدا گیا دلن خریدا گیا کہ بھل چھ لاکھ انتیس ہزار میٹرک ٹن لیکن یہ سرکار ہے جس نے چودہ پندرہ سے تیس چوبیس تک ایک کروڑ ستر لاکھ میٹرک ٹن دلہن خریدا جب کسان کو جرورت پڑی ہم پیچھے دیں ہم نہ تو پیچھے ہٹیں اور نہ کسان کل جان میں پیچھے ہٹیں گے ماننی سبح پتی جی آج میں آپ کے مادھم سے آسوسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ سرکار کسانوں کو نرنتر سمرتن دینا جاری رکھے گی مول ٹھیک ملے اس کے لئے مودی سرکار پرتی بد ہے سنکل تو بد ہے